اسلام علیکم کیا آلہ سب دوسری ٹھاک ہیں لیں بوجھ یہ چیک کریں دوزار پچیس کا مال ہے یہ تقریباً پچھتر بکر ہے ٹوٹل دیکھیں اس میں سے بیس بکرے میرے ریمیاں رکھا جائیں گے ابھی میں یہاں سے سیلیکٹ کر رہا ہوں اور اس میں سے میرے دس یارہ بکرے میرے لہور آئیں گے ان بکروں میں سے کچھ میں نکالے ہیں جو بھی پرچیز کر کے اس سیٹ اپ میں ڈالیں یہ بھی آپ چیک کریں یہ تقریباً یہ سیونٹی فائیو بکریں ٹوٹل یہ نا کچھ باہر ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دوزار پچیس کا سارا مال ہے یہ آپ چیک کریں وہ جو آپ نے میرے بڑے بکروں کی ویڈیو دیکھی تھی نا یہ وہی نسل ہے اور ویسے ہی تیار ہوں گے لیکن وہ بکرے بہت بڑے تھے کیونکہ انہوں نے خریدے ہی بڑے ہوئے تھے ان کی عمر کسی کی ساتھ مینے کسی کی چھے مینے بیچ میں کچھ بکرے آٹھا نونو مینے والے بھی ہیں اور ک چار چار پانچ پانچ مینے والے بھی ہیں لیکن آپ یہ چیزیں دیکھیں ماشاءاللہ ابھی سارے بکریں انڈل ہیں دو مینے تک ان کو خسی کروانا ہے خسی کروانے کے بعد یہ بھی تیاری پر لگ جائیں گے اور یہ فروری مارچ میں بکریں تیار ہوں گے یہ چیک کریں گرمی بھائی بہت زیادہ شدید قسم کی گرمی ہیں چیزیں آپ دیکھیں یہ آپ چیک کریں یہ فیضان صاحب آئے ہیں بھائیں لو اور سے جانو مانو گوڑ فارم کے نام سن کا چنل ہے یہ چیک کریں بھائی یہ سارا محلو ہے جی فیضان بھائی آپ نے کون کون سے لیے ہیں اس میں سے یہ باہر نکال لیں بجھان بکرے یہ اب چیک کریں ہاں یہ سارا محلو آپ دیکھیں باقی پھر یہاں سے بیس پکرے اور نکال لیں جو کہ پیچھے بیجنے اور جو ابھی نکالیں ابھی وہ جہاں پہ بھی مارا سودہ ہوتا ہے ان کے ساتھ فیر آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ ہم نے تیس پین تیس بکریں یہاں سے لینے بکرا ٹھیک ہے بس آپ کلدر آپ کو بتا ہے بکرا ٹھیک ہے کلدر کے بڑے پیسے ہوتے ہیں اب ہر بڑا بکرا آپ کو سستہ بھی ملتا ہے کوئی چھوٹا بکرا آپ کو بہت مہنگا بھی ملتا ہے لیکن نسل کے اوپر پیسے ہیں سارے انہوں نے سارا مال مکس ڈالا ہوتا ہے تاکہ انہوں نے اپنی ایوریز سیدھی کرنی ہوتی ہے انہوں نے ڈیڑھ دو سو بکرا تیار کرنا ہوتا ہے آہستہ آہستہ کٹھے کرتے ہیں یہ نا رمی بہت زیادہ ہے میں دو دو تین تین میٹ کے کلیپس بناؤں گا پھر بعد میں ان کو جوائنٹ کر لوں گا بھائی جن یہ میں نے بکریں نکال لیں اور یہ ٹوٹر سولہ بکریں اس میں سے گیارہ بکریں لینے اور یہاں پہ بھی ماری بات بنتی ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اگر میرے ان کے ساتھ ڈیل ہوگی ان بکروں کے ساتھ 75 بکروں میں سے یہ بکریں نکال لیں ہم نے پہلے یہ نکال لیں اس کے بعد پھر 20 بکریں اور نکال لیں وہ ان سے چھوٹے ہیں یہ بڑے بڑے نکال لیں بیچ میں سے بکریں آپ دیکھیں دو در پچیس کے لیے ماشاءاللہ فل ایکٹیو جنور ہیں اگر آپ کسی فارم سے جنور لیتے ہو کسی گھر سے لیتے ہو انہوں نے ویکسن کی ہوتی ہے اس کی آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی منڈی سے اگر آپ کو دو تین ہزار جنور مہنگا بھی ملے آپ پر چیز کرو کیونکہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جنور منڈی کا جنور اور گھر کے جنور میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے جنور آپ دیکھیں ماشاءاللہ سارے وائٹ تل میں بکرے ہیں سارے یہ عمال سارا دیکھو تو انشاءاللہ اگر کسی بھائی کو چاہیئے ہو تو مل جائیں گے چیک کریں ماشاءاللہ ابھی بھائی ہماری ڈیل چل رہی ہے ان کے ساتھ بچہ چک کریں سارے کھیرے بچیں اور سارے وائٹ تل میں جانور ہیں پچھتر ہزار پوٹھے سے کہتا کام نہیں دینے ساٹھ ہزار پہ لگایا اس کو پوٹھے کا ساٹھ ہزار پہ کے ساپ سے دے دو کہتا پچھتر ہزار سے اگر پیا کام نہیں ہونا اتنا پرانا تلک ہے پھر بھی بھائی وہ نہیں دیا انہوں نے بکرے آپ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کو ویڈیو میں یہ بہت بڑے لگ رہے ہوں گے یہ دقریبا ساتھ ساتھ آٹھ ہٹھ مینے کے بچے ہیں یہ اس میں کچھ جانور ہیں ایک دو جو کوئی پانچ کمینے کی ہوں گے باقی یہ ساتھ ساتھ آٹھ ہٹھ مینے کے جانور ہیں یہی بکرے انہوں نے دسویں مینے میں ان کو خسی کروانا ہے اس کے بعد دو مینے ان کے اوپر محنت کرنی ہے یہی بکرے پھر یہاں پہ دو دو لاکھ نڈے لاکھ کا یہ بیچتے ہیں نکھرے کے ساتھ جب کسٹمر چل کے آتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں آپ چیز لو اچھی چیز لو اس کے پیسے خرچ کرو اس کو تیار کرو بکرے کیوں نہیں بکتے یہ کلر دیکھیں جب انہوں نے اپنی پشم جہاڑ نہیں ہے تو بہت لیول کے تیار ہونے ہیں بکرے یہ اور عید پہ یہ سارے دو دانت اور کچھ بکرے ہوں گے اس میں جو چار دان کی کنی لگائیں گے اور ماشاءاللہ یہ ایکٹیو بکرے ہیں سارے منڈی کا مال اور کسی فارم کے مال میں نہ زمین نہ آسمان کا فرق ہوتا ہے یہ چیک کرو یہ سیونٹی فائیو بکروں میں سے نکالے تھے یہ پندرہ بکرے پنتالی سے زار سے سٹارڈ کیا تھا سیونٹ سکسٹی تک ان کو ریٹ لگایا ہے وہ کہتا ہے پچھتر زار سے ایک رپیہ کام نہیں ہونا اگر آپ کو ویسے چاہیے تو ایک دو ویسی لے جو اس کے پیسے بھی نہ دیلا تو یہ بات ہے بھجا یہ سارا سین ہے انہوں نے بھی منڈیوں سے کٹھے کی ہیں لیکن کوئی ٹائم لگا ہے ایک دو مینے لگا کہ انہوں نے سارے جنور کٹھے کی ہیں اس میں کچھ ہلکے بھی ہیں کچھ وزنی بھی ہیں لیکن ہم نے وہ چھانٹی کر کے یہ ان کے موتی نکال لی ہیں پیچھے جو رہا گیا وہ کچھ رہی ہے ایک صاحب سے یہ بھئی سارا سین ہے باقی آپ کو آگے جا کے جنور دکھاتے ہیں اور بھی یہ چیک کریں ماشاءاللہ دالتوں میں بھئی چھے داد ہے آڑھ ہی کنی لگائی ہے اس بچے اندر چیک کریں وائٹ چینہ یہ ہے اتانیس آڑھے تکاہی سکتاہی سکتاہی اچھا ماشاءاللہ آپ دکھاؤ ذرا اس پر سینہ دیکھیں اس پر سینہ دیکھیں اس پر سینہ دیکھیں مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں یہ بچھیں یہ دانتوں میں بھئی شہد آتا ہے آٹھ ہی کچھیں کنی لگائی ہے شہدہ دیکھیں چیک کریں یہ سینہ کمبل چیک کرو بچے گا ہمارا را ہمار وائٹ فرمی جانور ہے ماشاء اللہ جیسے ہے بلکہ نزیک ہو جائے اگر آپ کو دکھایا اس کی آپ دیکھیں اور یہ دانتوں میں بھائی چھے دانت ہے اس نے آڑ کی کنی لگائی ہے بکرہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ایکٹیو چیز ہے فیس چیک کرو آپ اس کا بہت خوبصورت چیز ہے اس کا فریم چیک کریں اس کی ٹانگیں آپ دیکھو وائیڈ تل میں جانور ہے یہ اگر آپ نے اس کو قربانی کیلئے تیار کرنا ہے تو لے کے آپ کو خسی کروانا پڑے گا تھوڑی سی میند کرنی پڑے گی جانور تھوڑا سا اپنا ویٹ کم کرے گا تیار ہو جائے گا یہی بکرے پھرید پر تین لاکھ ساڑ تین لاکھ چار لاکھ کے قریب جا کے بکھتے ہیں اس کا اس ٹائم لائیو ویٹ سو کلو سے اوپر ہے بھائی میں یہ تین من کے قریب ویٹ ہے میں آپ کو اس کا سو کلو سے اوپر بتا رہا ہوں تاکہ کل کو کوئی بندہ آتا ہے نا لینے کے لیے بھی اور وہ کہتا ہے بھائی اس کا تو جو ویٹ آپ نے بتایا وہ نہیں ہے اس کی لمبائی آپ دیکھو فیس چیک کریں بہت ایکٹیو چیز ہے اچھا جانور ہے اگر آپ نے اس سے بریڈنگ کروانی ہے تو آپ اس کو ایزا بریڈر بھی رکھ سکتے ہو یہ دانتوں میں چھے دانت ہے اس نے آٹھ ہی کنی لگائی ہے ایک بچہ اور ہے وہ بھی ماں کو دکھاتا ہوں یہ ابھی فریش دو دانت ہے وائٹ تل میں یہ بھی جانور ہے صرف یہ گندہ ہوا ہے ہائٹ بھی اس کی اچھی ہے تھوڑا سا ویک ہے کیونکہ بکریوں میں چھوڑا ہوا تھا تو جو لے گا تھوڑی سی خوراک لگائی اس کو ایک ڈیڑا مینے کے اندر یہ سیٹ ہو جائے گا لمبائی بھی اچھی ہے دانتوں میں ابھی فریش دو دانت ہے یہ چیک کریں بھائی بھائی لوگ نا ویڈیو بناتے ہیں لیٹ کے بیٹھ کے یہ جو چیز ہے نا وہی آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ لوگوں نے میرے گھر سے آنا ہے جانور لینے کے لیے میں اگر ان کو غلط چیز دوں گا نا وہ میرے گھر پر واپس آکے دیں گے بھائی جو چیز آپ نے دکھائی ہے نا وہ چیز نہیں ہے تو وہ پھر نا مسئلہ بن جاتا ہے یہ چیزیں آپ دیکھیں یہ میں کم از کم آٹھ دس فٹ پیچھے ہوں آپ کو اس کی اصل آئٹ کا پتہ لگ جائے گا یہ کیسے کتنی آئٹ ہے اس کی یہ چیک کریں یہ دیکھیں